عشق نبی میں کیا بتلاوں کیا کیا میں نے پایا ہے عشق نبی میں کیا بتلاوں کیا کیا میں نے پایا ہے ان کا سناخاں کا بھکاری یہ ادنا کہلائیا ہے ان کا سناخاں کا بھکاری یہ ادنا کہلائیا ہے نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام بزم نور میں آپ کا خیر مقدم ہے اپنی ناک کا ایک شیر پیش کر رہا ہوں تعریف کیا کروں میں شہ دو جہان کی تعریف کیا کروں میں شہ دو جہان کی توصیف جب حضور کی رب نے بیان کی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توصیف و سنا کر رہا ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے لیکن پھر بھی اس نے انسان کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے اور یہ شرف ناک کے حوالے سے ناک سے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں جو ہستیاں یہاں موجود ہیں میں آپ کا ان سے تعریف کروا رہا ہوں اور یہی ناک کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے میرے درمیان پاکستان کا ایک بہت بڑا نام پاکستان ان پہ جتنا فخر کرے وہ کم ہے اور میں آج آپ کو ان کا تعریف کروارتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ پاکستان میں یہ واحد ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس ردبے سے نوازا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اردو ناک پاکستان میں کے حوالے سے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کیا ہے کہ سب سے پہلی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب اسلام علیکم وآلہ علیکم بہت شکریہ سرور مہدنی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین سمو آمین اور میرے ساتھ ایک اور قدع و شخصیت فروغ ناک کے حوالے سے بڑا نام پچھلی کئی دہائیوں سے ناک پڑھ رہے ہیں ناک کو فروغ دے رہے ہیں مسرور کیفی ناک اکیڈمی کے بانی اور سرپرست بھی ہیں بہت پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے میری مراد میرے محترم میرے بھائی جناب محمد عبرار حسین صاحب شکریہ سر مدی صاحب آپ نے بہت بات پیش کرتا ہوں آپ کے پروغ ناک کے حوالے سے ان کا یہ اس نے ہماری کامی ستائش ہے ڈاکٹ صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اپنے میوز تینل 99 کی جانب سے تمام ہمارے سٹاف کی جانب سے اور ہمارے سی اوئی جناب محمد اجاز تاج صاحب کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا ممنوع و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہمارے چینل کو اجاز بخشا ہے تو میں ابرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری طالع سے فرمائیں ابرار حسین صاحب کر لی آبید تیرا جو نام کر لی آبید تیرا جو نام مل گئی مجھ کو عمرے دوام مل گئی مجھ کو عمرے دوام ہائی نا رب نابی سلام ہائی نا رب نابی سلام تُو ہے رب تیرے بندے سب عام ہم پر ہو تیرا کرم تیرے بندے سب عام ہم پر ہو تیرا کرم تیرے محبوب کہ ہم غلا تیرے محبوب کہ ہم غلا ہائی نا رب نابی سلام ہائی نا رب نابی سلام کہ یاد تجھ کو کروں میں یہاں تُو کرے عرش پر میرا ذکر یاد تجھ کو کروں میں یہاں محبوب تُو کرے عرش پر میرا ذکر اللہ اللہ یہ میرا مقام اللہ اللہ یہ میرا مقام ہائی نا رب نابی سلام سلام اور آ گیا تیرے دربار میں مرحبا آج تیرا سر آ گیا تیرے دربار میں مرحبا آج تیرا سر آ سلام آ سلام آ سلام آ سلام آ سلام ہائی نا رب نابی سلام سلام ہائی نا رب نابی سلام مل گئی مجھ کو عمر دوام ہائی نا رب نابی سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی صاحب نے حمد باری تعالی پیش فرمائی اب ہم اپنے موزیز نیمان محترم ڈاکٹر شہزاد حمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم بہت شکریہ اور سرور مدنی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل نائنٹی ٹو نائنٹی نائن کا الحمدللہ اس کی پوری ٹیم کا اور جس طور پر آپ پروگرام کر رہے ہیں میں نے ایک دو پروگرام دیکھے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نائنٹ کے لئے منتخب فرمایا الحمدللہ سبحانہ اور وہ پروگرام مجھے بہت اچھے لگے عام روایت سے ہٹ کے آپ نے وہ پروگرام کی ہیں تو میں مبارک باد دلی طور پر پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کی زبان سے یہ مبارک باد اور یہ آپ جو میرے لئے عرفات استعمال کر رہے ہیں آپ کو میں نائنٹ کے حوالے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں اور بہت قد ہے آپ کا نائنٹ کے میدان میں تو یہ میرے لئے فقر کی بات ہے کہ آپ نے میرے لئے الفاظ استعمال کی ہیں بھوک صاحب میں اب اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا بڑا عزاز ڈاکٹریٹ کی ڈگری نائنٹ کے حوالے سے ملی ہے جو کہ پاکستان میں اردو نائنٹ پاکستان میں جو مقالہ آپ نے لکھا اس پر ملی ہے تو آپ باہت شخصیت ہیں سب سے پہلی شخصیت ہیں جس نے اس میدان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اللہ حبہ رسول جب تک نہ ہو بے شک یہ کام نہیں ہوسکتا بے شک تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہی آپ نے اس میدان میں قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیوں سے نواز نے شروع کر دیا اور ملاقب اس مقام پر پہنچا دیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا تھا کیسا لگا آپ کو جب آپ کی پاس آپ کے نام سے پہلے ڈاکٹر کا خطاب لگا میں عرض کر رہا ہوں سرور مدنی صاحب آج الحمدللہ عبرار حسین صاحب نے جتنی خوبصورت حمد سے اس محفل میں رنگ و نور بھرائے اور کیف و سرور کا سما پیدا کیا بز میں نور میں نور بھرائے رنگ و سرور بھی بھر دیا تو آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے ناتخان کا انتخاب کیا کہ جس کے گلے میں اللہ رب العزت نے سوز بھی دیا ہے اور سر بھی دیا ماشاءاللہ بیشتر تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ میرے شاگرد رشید ماشاءاللہ جناب محمد عبرار حسین صاحب ماشاءاللہ اور میں تو اب بہت سارے معاملات یہ جو میرے کام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے اگر ایسے لوگ نہ ملتے تو شاید میں اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا اب میں آپ سے ارض یہ کر رہا ہوں کہ اردونات پاکستان میں اس موضوع پہ الحمدللہ اب بہت کام ہو رہے ہیں صحیح پاکستان میں نا شناسی پر آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اور ناتیہ صحافت پہ کام ہو رہا ہے ناتیہ تذکرہ نگاری پہ کام ہو رہا ہے یہ سب میرے مقالے میں موجود ہیں چیزیں تو مقالہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں آپ کہ جس پر آپ کو یونیورسٹی اجازت دیتی ہے جس موضوع پہ اس پر آپ کو ایک تھیسیز لکھنا ہوتا ہے تحقیق کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے پھر وہ جو ہے دیگر ممالک میں جو اس شعبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے وہاں سے ریپورٹس آتی ہیں تو اگر وہ اس قابل ہے تو پھر بورٹ بیٹھتا ہے وہ آپ کو ڈگری ایوارڈ کرتا ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ چھبیس ستمبر دو ہزار بارہ کو جب مجھے یہ ڈگری ایوارڈ ہوئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پی ایج ڈی کر لیا کیونکہ بارہ سال میں جتنی تکالیف اور جتنے مراحل اور جتنے مسائل سے میں گزرا وہ عرض نہیں کر سکتا مگر یہ نالین پاک کا صدقہ ہے اور نام نامی اس میں گرامی کا صدقہ ہے کہ مجھے یہ ڈگری ملتا ہے سبحان اللہ تو جب آپ پاکستان کے سب سے پہلے شخص ہیں اس حوالے سے تو پھر دنیا بھر میں بھی آپ کو اس کی پذرائی ملی ہوگی تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں میں عرض کرتا ہوں دیکھئے ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں آپ کہ جتنے بھی ناد کے پرچے ہیں ناد کے رسالے ہیں اور ناد پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بندہ ناچیس سے بہت پہلے سے واقف ہیں اور تمام رسائل و جرائد میں میرے مضامین تفصیل سے چھپتے تھے اور سب سے بڑا اگر کسی کا مضمون اس رسالے میں ہوتا تھا تو وہ اس ناچیس کا ہوتا تھا سو سو صفات پر مشتمل میرے مضامین ہوتے تھے اور جو مقالے ہی ہوتے تھے تو اب آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان بھر کی اردو میں ناد گوئی پہ پی ایش ڈی ہوا ہے یہ پہلا پی ایش ڈی ناد کے حوالے سے نہیں ہے اس موضوع کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیگر موضوعات پہ پی ایش ڈی پہلے سے کیے ہوئے ہیں تو میں یہاں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ دنیا کی باہد ہستی ہیں اس موضوع پہ اس موضوع پہ اللہ تعالی نے اس اعزاد سے نواز آئی یہ توفیق مجھے ملی اور بس دو تین وضاحتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ رفی الدین اشفاق وہ خوشنصیب انسان ہیں جنہوں نے ناد کے موضوع پہ سب سے پہلا پی ایش ڈی کیا اردو کی اردو میں ناتیا شائدی اور یہ جو ہے الحمدللہ انیس سو پچپن میں ناد پر یونیورسٹی بھارت سے پی ایش ڈی کیا انہوں نے مگر یہ چھپا ہماری خوشنصیبی ہے پاکستانیوں کی کہ یہ کراچی سے انیس سو چھے اتر میں اردو اکیڈمی سن نے اس کو شائد کیا تو یہ پہلا مقالہ ہے اس حوالے سے موضوع کے حوالے سے پھر پہلا مقالہ جو پاکستان میں چھپا وہ ڈاکٹر ریاض مجید کا ہے فیصل آباد سے مگر یہ پاکستان کا پہلا ہے اور نات کا پہلا میں نے رفی الدین اشفاق کا بتا دیا پھر آسی کرنالی اور پھر دیگر لوگوں کے مقالات چھپتے رہے اور الحمدللہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی سرور صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے 99 کے توسط سے میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں برجستہ کہہ رہا ہوں اب جتنے کام نات کے موضوع پہ ہو رہے ہیں وہ کسی اور موضوع پہ نہیں ہو رہے ہیں طلبہ و طالبات اور جتنی یونیورسٹیوں میں سنجیدگی سے کام ہو رہے ہیں میں روز صبح اٹھ کے ایک خوشخبری سنتا ہوں کہ کسی کا ایڈمیشن آ گیا کسی کا مقالے کی اجازت مل گئی کسی کا سائنوپسس جمع ہو گیا کسی کی کتاب چھپ گئی نات پہ تو ایسا زندہ موضوع آپ نے کوئی اور نہیں دیکھا ہوگا یہ زندہ موضوع ایسا ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے اسے بھی زندگی مل جاتا ہے خواتین و حضرات دیکھئے ہم اور آپ ایک بہت معمولی سا کام سمجھتے ہیں کہ ایک چینل پر یا ایک ٹیلی ویژن کے کسی سٹوڈیو میں بیٹھ کر یا کسی اور سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم نے دو ناتیں پڑھیں اور وہ ناتیں آن ایر ہوگئی تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نات کا حق ادا کر دیا لیکن ابھی آپ یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنے عامل کار فرما ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ کتنی تحقیق کنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ مقالے لکھے جاتے ہیں اور نات جیسے میں نے پہلے شیر میں ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی حمد و سنہ کرتا ہے تو اس جی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی تو ڈاکٹر صاحب کا یہ عزاز اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملے ہوئے تو اب آپ سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں اور کس طرح کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک میں نے ہم دون آج ریسرچ فانڈیشن کے بارے میں بھی سنا کہ وہ آپ نے قائم کی ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں میں ارز کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم دون آج ریسرچ فانڈیشن وہ لیبریڈی ہے جو ہیدر آباد سے انیس سو بہتر سے میرے ساتھ چلتی ہوئی کراچی آگئے یہ موبائل لیبریڈی ہے جہاں میں جاتا ہوں یہ پچھلی جاتا ہوں تو اب الحمدللہ اور ایسی لیبریڈی ہے کہ جو شخص پی ایج ڈی کرنا چاہتا ہے ایم فیل کرنا چاہتا ہے نات کے موضوع تھی میں صرف نات کے موضوع کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کی یہ سب سے پہلی لیبریڈی سباناللہ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا پاکستان کی اس سے پہلے کوئی نات لائبریڈی میں جرنل لائبریڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف نات لائبریڈی کی بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ یہ سب سے پہلی لائبریڈی ہے اور آپ کو سن کے مسررت ہوگی کہ یہاں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو بھی طلبہ و طالبات آتے ہیں زیادہ تر پنجاب سے آتے ہیں یا سن سے آتے ہیں تو ان کی رہائش کا بھی انتظام ہوتا ہے وہاں ایک جگہ ہم نے لی ہوئی ہے وہیں پہ وہ رات کو سو جاتے ہیں اور جب تک کام کرنا ہوتا ہے کام کرتے رہتے ہیں اور تمام سہولتیں نہانے دونے کی انہیں وہاں پر میسر ہیں اب جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروفیسر نوید احمد آجز جو کہ پاک پتن شریف میں رہتے ہیں انہوں نے میری نگرانی میں اردو ناک میں قصیدہ نگاری کی روایت کے موضوع پر پی ایش ڈی کا مقالہ جمع کر آیا ہے اور آپ دعا فرمائیں کہ اب انہیں انشاءاللہ ڈگری ایوارڈ ہونے والی ہے آپ کی دعا زیادہ کارامت ہوگی نہیں الحمدللہ کیونکہ آپ کا جس گھرانے سے تعلق ہے آپ کے والد گرامی الحمدللہ جنہیں ہم نہیں بھول سکتے یہ گھرانہ آپ کا نات کا گھرانہ ہے تو ایک شفقت فرید ہیں انہوں نے رفعی انیورسٹی سے ڈاکٹر شہزاد احمد کی ناتیہ و عدبی خدمات پر ایمفل کیا ہے تو اب شاید تھوڑے بہت لوگوں کو میرے کاموں کا پتا چل جائے ورنہ سرور بھائی یہ ابرار صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھی ہیں اور ایسے ساتھی ہیں کہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی میری سر پرستی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور جس طور پر میرے ساتھ رہتے ہیں اور تعاون فرماتے ہیں ہر معاملے میں جو بھی تکلیف مجھے ہوتی ہے میں عرض کرتا ہوں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اب میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی میں نے وہاں پہ کام کیے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنے کام کیے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کاش ان کاموں کی ایک لسٹی بن جائے چودہ نات کے تذکرے میں نے لکھیں چودہ نات کے تذکرے اور وہ اتنے زخیم زخیم ہیں کہ اگر ان کی کتاب بنائیں گے تو کئی سو صفات پر مشتمل ہوگی یہ تو صرف ایک موضوع بتا رہا ہوں اور اس طرح سے پچیسیوں موضوع ہیں جن پہ میں نے کام کیا ہوا ہے مگر اللہ کا شکر یہ ہے اور اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو محلوم نہیں رکھتا اور یہ جو میرا مقالہ چھپا ہے یہ درو شریف کے ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے بچے کم عمر چھوٹے سے مراد میں ان کی کم عمر ہی لے رہا ہوں انہوں نے چھپا دیا یہ درو شریف کی برکتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا دراصل اپنے محبوب کی اس نات کے حوالے سے آپ کو چن لیا میں عبرال حسین صاحب سے ماشاءاللہ آپ نے مسرور کیفی نات اکیڈمی کا قیام کیا تو یہ مسرور کیفی کون صاحب ہیں اور پھر اس کے اغراض و مقاصد بران کر بھی جیسے جی صورت مدین صاحب الحمدللہ نات کے حوالے سے نات کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے حضرت مسرور کیفی علی رحمہ ایک جید نات کو گزرے ان سے ہمارا ایک بڑا قلبی تعلق رہا اور ان کی وسال پر میں نے ان کی یاد میں ایک اکیڈمی کا قیام سن 2003 میں کیا مسرور کیفی نات اکیڈمی اس حوالے سے تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ نات کی حوالے سے بچوں کے مقابلے ناتیہ مشاعرہ ناتیہ مذاکرہ اور نات کانفرنسز مختلف اور مختلف شعبہ ہے نات کی شخصیات پر ہم پروگرام کرتے ہیں اور نات کی آگاہی یعنی اس پلیٹ فارم سے کوشش ہماری یہ ہے کہ فروغ نات کی حوالے سے صرف نات خانی نہیں بلکہ نات فہمی کو بھی عام کیا جائے بہت شکریہ عبرار صاحب آپ نے بہت مختصر سے جواب میں سب کچھ سمو دیا اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناتیہ سور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما دیں اکرام نبی الطاف خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ لب پر ہے نبی کی نات صدا سبحان اللہ ماشاءاللہ اکرام نبی الطاف خدا افلاک ہو یا ہو فرش زمین سر کار کے ہے سب زیر نگی افلاک ہو یا ہو فرش زمین سر کار کے ہے سب زیر نگی ہے زیر قدم عرش عالی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے زیر قدم عرش عالی چاہو تو عزل کے بیماروں تیبا کے ہسی زرے چنلو چاہو تو عزل کے بیماروں عزل تیبا تیبا کے ہسی زرے چنلو ہے خاک مقدس خاک شفا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے خاک مقدس خاک شفا احساس گناہ ہو کال کر حاضر ہے در پیغم پر پر احساس گناہ ہو کا لے کر حاضر ہے در پیغم بر پر محمود یہ تیری تب عرصہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اکرام نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکرام نبی ال تا ف خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطرم عبرار صاحب بہت خوبصورت انداز میں مدد اثر آئی فرمائی آپ نے نظیر اکرام تعریف و تصنیف و تحقیق کا سمر ڈاک صاحب نے پایا ہے تو ڈاک صاحب سے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ نات کی تاریخ اس کے حوارے سے کچھ ہمیں اگائی دیجئے میں عرض کرتا ہوں آپ سے پہلے تو عبرار نے جو تحریکی نات پڑھی ہے اس کے بارے میں دو لفظ آپ سے پہلے عرض کرنا کہ راجہ صاحب واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا اسلام میں نات کے موضوع پر سب سے زیادہ کام کیا ہے ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں جس نے نات کے موضوع پر اتنے کام کی تو عبرار کی خوش نصیبی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک نات پڑھی تھی راجہ صاحب کی اور آج بھی پڑھی تو یہ نات خانوں کے لئے تحریک ہے عبرار نے نات نہیں پڑھی بلکہ نات خانوں کو درس دیا ہے کہ وہ ایسے عظیم لوگوں کو اور میری نات خانوں سے درخواست ہے کہ عبرار کی طرح راجہ صاحب کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی ناتیں پڑھیں ان کے کلام پڑھیں زندوں کی تو سب پڑھ رہے ہیں اور وہ تو ایسے آدمی تھے کہ الحمدللہ نات پہ بڑی خدمات ہیں اللہ ان کی بخشش و مقفرت فرمائے اور عبرار حسین صاحب کو جو کہ مسرور کیفی نات اکیڈمی کے روح روا ہیں اور میں سچی بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ نات خانی پہ اب کام نہیں کر رہے نات خانی بھی چل رہی ہیں اور اب یہ شعبہ نات پر اور ناتی عدب پہ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے اور آمین اور آج مجھے جو مسررت ہے نائنٹی نائن کے حوالے سے کہ الحمدللہ آپ نے عبرار کو اور مجھے یمجہ کر دیا یہ محبت ہے آپ کے نہیں الحمدللہ میں مطلب گفتگو کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے ان کی خدمات کے بارے میں مجھے بتانے کا موقع نہیں ملتا مگر یہاں میں عرض کر رہا ہوں اچھا اب آپ نات کی تاریخ چاہتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی جو قرآن میں ناتیں ہیں اس سے کوئی سرف نظر نہیں کر سکتا وَمَارْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ اللِّ الْعَالَمِينَ آپ یہ دیکھیں کہ مَا کَانَا مُحَمَّدُ نَبَاءَ اَحَدِمِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کون سی آیت ایسی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ناتیں موجود ہیں اور سب سے پہلا وصاف جو ہے وصاف رسول جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے اور پھر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے طبع اول ہمیری اس نے سرکار کی بارگاہ میں ایک نات کہی تھی کہ ایسا نبی ایک آئے گا ایک ہزار سال پہلے تو ناتی عدب والے اللہ کے بعد اگر کوئی کہتے ہیں کہ پہلی نات ہے وہ طبع اول ہمیری کی نات کو کہتے ہیں پھر سرکار تشریف لیا ہے تو آپ دیکھئے کہ جو عبد المطلب نے آپ کے دادا حضور نے جو آپ کے چہرے کی اور آپ کی تعریف فرمائی ہے وہ نات ہے اولی نات ہے اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ ایسی ماں کسی کو نصیب نہیں ہوگی ایسی ماں کسی کی کائنات میں نہیں ہوگی جیسے میرے آقا کی ماں ہیں سیدنا آمینہ سلام اللہ علیہ تو انہوں نے بچمنہ سرکار کو جب گود میں لے کے جو نات کہی ہے اس نات کا تو بیان نہیں تو اگر خواتین کی کوئی اولین نات کہتے ہیں تو وہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہہ کی ہے اور پھر قرمان جائیے میرے آقا کے حلیمہ سادیہ آتی ہیں اور جب سرکار کو لے کے جاتی ہیں تو ان کی جو اونٹنی ہیں وہ تیز چل رہی ہیں اتنی لاغار اتنی کمزور تھی کہ اب وہ سب سے آگے نکل گئی ہیں اور جب وہ سرکار کے چہرے کو دیکھتی تھی سرکار کو دیکھتی تھی تو جو انہوں نے نات لکھی ہے بی بی حلیمہ جو ان کی نات ہے ناتی آدم میں میں آپ اسے عرض نہیں کر سکتا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پوپیاں آتکہ بنت عبد المطلب صفیہ بنت عبد المطلب انہوں نے سرکار کی جو ناتے کہی تو میں آپ سے کیا عرض کروں پھر آجائیے سیدنا حسان بن صابق قاب بن زہر عبداللہ بن رواہ انہیں کون بھول سکتا ہے تو انہوں نے ایسی ناتیں کہی اچھا پھر ان کی ناتیں سبحان اللہ قربان جائیے کہ نات والا سامنے بیٹھا ہے نات والا صاحب نات موجود ہے اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس کی سنا و توصیف اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے تو ایسی صاحب اچھا پھر یہ ہے یہ ایک دو صاحبہ نے نہیں کہا ہے کہیں آپ سمجھ لیں یہ تقریباً دو سو اٹھاسی صاحبہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ناتیں پیش کروا اور پھر یہ ہے کہ اگر روبرو نہیں بھی پیش کر سکے ہیں تو ان کی ناتیں تاریخ میں موجود اور محفوظ ہیں اور خلفہ راشدین نے فاطمت الزہرہ نے عائشت الصدیقہ نے یہ سب ناتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہیں تو سرور حسین صاحب سرور مدنی صاحب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی جو انعام ہے جو ان لوگوں کو عطا ہوا تھا وہ چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے تو اب جو شخص بھی سرکار کی بارگاہ میں ناتیں پیش کر رہا ہے تو اس کا وہ وقت اس کا وہ وقت پاکیزگی میں گزر رہا ہے دروش شریف کی سہر میں گزر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر اسے نیکی حاصل کرنی ہے تو وہ با حضور ہو کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناتیں لکھنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کا دور یقیناً نات کا دور ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یقیناً نات کا دور ہے اور ایسے ایسے عظیم نات گو مظفر وارسی حفیظ طائب جنہیں آپ بھلا رشید وارسی جنہیں آپ بھلا ہی نہیں سکتے ایسے عدیب رائپوری قمر انجم ریاض الدین سہوروردی میں کس کس کے خالد محمود نقشبندی میں کس کس کے نام آپ سے لوں سکندر لکنبی بہزاد لکنبی زیاو الخادری اکبر وارسی میرٹی عزیز جوت پوری عزیز پاکستانی جنہیں عزیز اللہ اقبال عزیم کتنا بڑا قربان جائیے اقبال عزیم یہ زندہ نادگو شائد جن کی ناتیں اب بھی پڑی جاتی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں جس نے اخلاص سے ناتیں پیش کی اور خلوص و محبت کے ساتھ ناتیں پیش کی ہیں تو سرکار نے اس کے اخلاص کو قبول فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ سے اسے جوڑ لیا بے شک تو جو سرکار کی بارگاہ سے جڑے ہوئے انہیں مقبولیت حاصل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اب آج کے دور کی جو آپ نے بات کی کہ آج کے دور تک یہ نات پہنچ گئی ہم بچپن میں ناتیں سنتے تھے جیسے آپ نے میرے والی صاحب کا بذکر کیا سنتے تھے عدی برائی پوری صاحب سنتے تھے سکندر لکھنی صاحب کو سنتے تھے اب وہ آج کا دور لوگ کیوں بھول گئے ہیں یا ان ناتوں کو کیوں بھول گئے ہیں آج کے دور کی نات جو اس وقت چل گئی ہے اس پر بھی کچھ آپ کلمات ضرور پیش کریں میں ارز کرتا ہوں دیکھئے نات ہر دور میں جدید رہی میں ارز کر رہا ہوں آپ سے نات کبھی قدیم نہیں ہو اس کا ہر دور جو ہے دور جدید ہوتا ہے اب جو ہے یہ والی جو آپ صورتحال پوچھ رہے ہیں یہ کچھ نات خانی جو تھی وہ متاثر ہوئی کچھ حرصے کے لیے مگر جب ان لوگوں کو پتا چلا تو واپس وہ اسی جانب آگئے میں انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہے کہ کوئی نیا کرو کوئی نیا کرو اس بات میں وہ کچھ غلط چیزیں آگئی تھی اور الحمدللہ وہ اب واپس چلی گئی بلکہ نات تو اپنی جگہ برقرار ہے برقرار ہے نات خانی میں تھوڑا سا جو ہے نات خانی میں تھوڑا سا رد و بدل جو ہوا تھا رد و بدل ہوا تھا اس میں اب ٹھہراو آگیا بہتری آگئی اب میں جو بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص نات کو گانے کی دھنپے ہی لکھ رہا ہے کوئی تقدس کا پہلو نہیں استعمال کر رہا وہ اسے کوئی طرز لا کے گانے کی دے رہا ہے وہ اسے لکھ کے دے دے رہا ہے اسے سمجھانا چاہیے اسے بتانا چاہیے کہ دیکھو سرکار کی بارگاہ میں جو عقیدت پیش کی جا رہی ہے اس میں اخلاص ضروری ہے یہ بڑھائی کی کاریگری نہیں ہے کہ کرسی بنا دی میز بنا دی ایسا نہیں ہے بلکہ نات تو جب ہوتی ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اور پھر وہی نات جیسے آپ نے نام لے لیا اقبال عظیم کا میں نام لے رہا ہوں عدی برائی پوری کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ناتوں کو شہرت دوام اور قبولیت عام نصیب کر دیا تو اب بھی نات گو شہرہ ایسے ہیں کہ الحمدللہ جو بارگاہ ہے رسالت میں سر جھکا کر اور بالکل پاکیزہ ماحول بنا کر ناتے کہہ رہے ہیں ان کی ناتیں آج بھی دل پر اثر انداز ہو رہی ہیں سرور مدنی صاحب مجھے تکلیف ہوگی یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ سرکار دوالم کی تعریف پڑھیں اور آپ کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو اثر نہ ہو ایسا نہیں ہے اور جو اچھا شہر ہے اسے کوئی کہتا نہیں وہ خود بولتا ہے اور آپ کے دل میں جگہ بنا لے اچھی نات کی یہ پہچا سبحان اللہ ماشاءاللہ خواتنی حضرات آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی میں بہت زیادہ انفاظ استعمال نہیں کر رہا لیکن میرا دعویٰ ہے کہ آج کا یہ پروگرام بالکل انو کا پروگرام ہوگا اس حوالے سے کہ نات پر اتنی مفصل گفتگو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک محبت دل میں نہ ہو نات لکھی نہیں جا سکتی اور میرا تمام نات پڑھنے والوں سے بھی یہ برملہ میرا اظہار ہے کہ اگر وہ بھی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لیں اور پھر نات پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی نات پڑھنے میں بھی بہت اثر ہوگا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اپنے کمیٹس بھیجیں آپ ہمیشہ ہماری پروگرام کو پسند کرتی ہیں لہذا آج کے پروگرام کے بارے میں ضرور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنے آرہ سے محضور کریں اور آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں حضب روایت میں اپنی نات کے چند اشارت پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کے اصولوں سے جو ہستی کو سبارا ہے محمد کے اصولوں سے جو ہستی کو سبارا ہے میشہ کرم برسا ہے خود میں نے فقط دامن پسارا ہے کرم برسا ہے خود میں نے فقط دامن سبارا ہے پسارا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے قمر ہو جائے دو ٹکڑے کیا بات ہے سبارا بھلا یہ کیسے ممکن ہے قمر ہو جائے ہو جائے دو ٹکڑے میرے سرکار یہ تو آپ کا ہی بس اشارہ ہے میرے سرکار کیا اشارہ ہے یہ تو آپ کا ہی بس اشارہ ہے سرکار سرکار شفات کا علیہ وعدہ شبہ میراج میں رب سے بے شک سبحان اللہ شفات کا علیہ وعدہ شبہ میراج میں رب سے ندامت امتی کو ہو یہ کب ان کو گبارا ہے ندامت امتی کو ہو یہ کب ان کو گبارا ہے سبحان اللہ چلو بس حق کی رہو پر نہ چھوڑو سبر کا دامن چلو بس حق کی رہو پر نہ چھوڑو سبر کا دامن وگر نہ شک نہیں اس میں کہ ان انسان کو خسارا ہے سبحان اللہ سبھی کہتے ہیں سرور کو ہے دیوانا محمد کا سبھی کہتے ہیں سرور کو ہے دیوانا محمد کا سبحان اللہ دعا ہے حشر میں وہ بھی کرے یہ تو ہمارا ہے سبحان اللہ دعا ہے حشر میں وہ بھی کرے یہ تو ہمارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ